اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ خیلیت سے ہوں گے تو آج کا جو یہ کورس میں آپ کو جس کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں تو آپ کے لئے کافی زیادہ مفید ہو سکتا ہے اگر آپ میٹرک آپ نے کر لی اور آپ ذراعہ سمترلی کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں تو یہ کورس آپ کے لئے کافی زیادہ مفید ہوگا اب اگر آپ لائیو اسسٹنٹ ڈپلومک کا آپ نے نام سنو ہوگا اب یہ کورس جو ہوتا ہے اس کے اندر کافی زیادہ چیزیں کور ہوتے ہیں اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو اس کے اندر آپ بتا رہتا ہے کہ یہ کورس ہے جو جس کے اندر آپ کو کافی زیادہ ٹیکنیک بتائی جاتی ہیں کہ آپ کس طرح اپنے فارم کے اندر اپنی پرڈکشن کو کنٹرول بہترین کر سکتے ہیں آپ کس طرح مینیج کریں گے اپنے فارم کو فارم کو کیسے بنانا ہے فارم کے اندر اگر کوئی بیماری آجائے تو آپ نے اس سے کیسے نپٹنا ہے ان سب چیزوں کو اس کورس کے اندر آپ کو بہت ہی بہترین طریقے سے سکھایا جاتے ہیں اب لائف اسسٹنٹ ڈپلومہ کا کورس اگر آپ یہ دیکھیں جس طرح ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس ایک نرس ہوتی ہے سیم اسی طرح ایک ڈی بی ایم ڈاکٹر کے پاس ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے جس کے پاس لائف اسسٹنٹ ڈپلومہ ہوتا ہے اب یہ دو سال کا ایک ڈپلومہ ہوتا ہے جس کے بعد آپ کو ایک سنت دیتا جاتی ہے اور آپ ایک لیول کے اوپر اپنا کام بھی کر سکتے ہیں یا آپ اپنا فارم سنبھالنا چاہے ہیں اپنا فارم بھی سنبھال سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ سرکاری جو جابز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ویٹرنری ہاؤسپٹلز کے لئے آپ اس بیس کے اوپر اس کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اچھا آج ہم یہ اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں اس کے لئے اگر آپ اسلام یونیورسٹی بہابلپور میں اس کے ایڈمیشنز اوپن ہیں تو وہاں پر آپ ایڈمیشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یہ ان کے سپرنگ سمیسٹر ہے جس کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں فیکیلٹی آف ایٹرنری انیمیل سائنسیز یہاں پر یہ دیکھیں یہ کورس آفر کر رہے ہیں لائف اسسسٹنٹ ڈپلومہ ٹو یئر شفٹ بی یہ شفٹ بی کا مطلب ہے کہ یہ سیکنڈ ٹائم ایوننگ کے اندر یہ کورس کرواتے ہیں سیکنڈ ایوننگ کے اندر اس کی کلاسیز ہوں گی اور اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے فیبری ٹین ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو اب 10 فیبری تک آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور جو اپلیکیشن فارم ہوگا وہ آن لائن ہوگا آن لائن اپلائی کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر اس کا پورا ایک تیکرکار ہے وہ بھی ہم نے پروسیجر آپ کو کمپلیٹ ویڈیو شیئر کر دیا اس کے طریقے آپ فارم فیل کر سکتے ہیں اور فارم فیل کرنے کے بعد کس طرح آپ نے اپنا لائن کے لئے اپلائی کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا اچھا اب اسلامی انیورسٹی بہاورپوری کیوں اگر اسلامی انیورسٹی بہاورپوری میں دیکھیں ایک اچھی انیورسٹی ہے اور اس کے اندر سہولیات بھی بہت بہترین ہے اگر پاکستان میں مختلف انیورسٹیز میں اپلائی کروائی اٹھا تھے اس طرح بیزیو میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایل ایڈی کے کورس کے لئے اسلامی انیورسٹی بہاورپور میں یواز کے اندر اور ایک دو انیورسٹیز اور بھی ہیں تو اگر بیزیو اور ہم یواز کو دیکھتے ہیں تو ان کا میریٹ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے نو سو آٹھ سو نمبروں والا بچہ ہی وہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن اسلامی انیورسٹی بہاورپور میں آپ چھے سو سات سو اگر آپ کے مارکس ہیں تو آپ یہاں پر میریٹ کی بیز کے اوپر آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور آپ یہ کورس کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا موقع ہے آپ اپلائی کریں اور یہ کورس جلد سے جلد کمپلیٹ کر کے اپنے لئے ایک آپ فائننشری طور پر اپنے آپ کو سٹیبل کر سکتے ہیں یا اگر آپ فارم بنانا چاہتے ہیں تو فارم کے لئے آپ کو اتنی انفرمیشن ہو جائے گی کہ آپ اپنا فارم خود سنبھال سکیں آپ کو کسی ڈی وی ایم ڈاکٹر کی ضرورت نہیں رہے گی تینک یو